بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے اسباب مد کل تین ہے حمزہ جزم اور شد یعنی ہمیشہ جو مد ہوتی ہے وہ حروف مدہ پر ہوگی اور حروف مدہ کل تین ہے علف جبکہ اس سے پہلے حرف پر زبر ہو واؤ جبکہ اس سے پہلے حرف پر پیش ہو اور یا جب اس سے پہلے حرف پر زیر ہو یہ حروف مدہ ہے اور انہی پر ہی مد ہوگی چاہے وہ چھوٹی مد ہو یا بڑی مد ہو تو یہاں اسباب مد میں سے نمبر ایک پہ ہے حمزہ اب حمزہ کی آگے تفصیل ہے کہ حمزہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو اسے مد متصل کہتے ہیں یعنی یہاں پر آ کر مد کی دو اقسام ہو گئی ایک مد متصل اور ایک مد منفصل حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو اس کو مد متصل کہتے ہیں یہاں آپ ان کی مثال سمجھئے حروف مدہ کل تین ہے علف واؤ اور یا تینوں کی ایک ایک مثال سمجھ لیتے ہیں یہاں دیکھئے یہ پورا ایک کلمہ ہے ایک جملہ ایک لفظ ہے یہاں علف سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہ حروف مدہ ہے یعنی یہاں مد کریں گے اور اس کے فوری بعد علف مدہ کے فوری بعد حمزہ ہے اور ہم نے پڑھا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو یہ مد متصل ہوگی تو یہاں بڑی مد کریں گے یعنی اس کو پانچ درجے تک کھینج کر پڑیں گے اسی طرح حروف مدہ واو ساکن اور اس سے پہلے پیش ہو جیسے یہاں حروف مدہ میں سے واو ہے اور اسی کلمہ میں آگے حمزہ آ رہا ہے تو یہ حمزہ جو ہے یہ اس مد کا سبب بنائے سوہ سوہ اور اسی طرح یعنی اس سے پہلے زیر ہو تو یہ حروف مدہ میں سے تیسرے نمبر پہ ہے اور اس کی مثال ہے تفیع یہاں پر یعنی اس سے پہلے فا اور فا پر زیر ہے اور حروف مدہ یعنی 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 فوری بعد حمزہ بھی ہے تو یہ مد متصل کہلائے گی متصل کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا یعنی حمزہ اسی کلمہ کے اندر ملا ہوا ہے یہ مد متصل ہے یعنی حمزہ حروف مدہ کے بعد اسی کلمہ میں ہے مد متصل کے دو اور نام بھی ہیں بڑی مد اور مد واجب یعنی پانچ درجے جو مد کھینچی جائے گی پانچ علیف کی مقدار یعنی پانچ حرکات کی مقدار یعنی پانچ درجے تک جو مد کھینچی جائے گی اس مد کو بڑی مد بھی کہتے ہیں مد واجب بھی کہتے ہیں اور اسی یعنی پانچ درجے کھینچ کر پڑی جانے والی مد کا نام مد متصل بھی ہے اب آتے ہیں سبب مد یعنی حمزہ اگر دوسرے کلمہ میں ہو یعنی حروف مدہ کے بعد حمزہ کسی دوسرے کلمہ میں ہے یعنی اگلے کلمہ میں ہے تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں منفصل کا مطلب ہے جدہ یعنی حمزہ جو ہے جیسے عطاعن کے اندر حمزہ اسی کلمہ میں ہے لیکن یہاں مد منفصل میں حمزہ اگلے کلمہ کے اندر ہوگا یعنی حمزہ جو منفصل کا مطلب ہی جدہ ہے یعنی حمزہ سبب مد جو ہے وہ اگلے کلمہ میں ہے تو یہاں پر چھوٹی مد ہوگی جو کہ تین درجے تک کھینچ کر پڑی جائے گی ان کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں یہاں دیکھئے یہ حروف مد ہے علیف واؤ اور یا علیف ساکن اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہو تو علیف مدہ واؤ ساکن اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہو تو واؤ مدہ اور یا ساکن اس سے پہلے حرف پر زیر ہو تو یائے مدہ اب ان تینوں کی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں دیکھئے لام کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد علیف ہے علیف ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو یہ علیف مدہ یعنی حروف مدہ آگیا اب اس کو کھینچا جائے گا کتنا کھینچ کے پڑھیں گے فوری بعد یہ جو اگلا کلمہ ہے اس کا پہلا حرف ہی حمزہ ہے اب حمزہ جو ہے اس کی وجہ سے اس کو مد منفصل کہیں گے یعنی یہاں سبب مد اگلے لفظ میں یا اگلے کلمہ میں موجود ہے اسی کلمہ میں نہیں ہے تو اس کو تین درجے تک کھینچ کر پڑیں گے اس مد کو ہم نے پانچ درجے تک کھینچ کے پڑا لیکن اس مد کو ہم تین درجے تک کھینچ کر پڑیں گے اسی طرح واؤ ساکن اور اس سے پہلے پیش ہو اس کی مثال دیکھئے یہ واؤ ساکن واؤ ساکن سے پہلے آئین پر پیش تو یہ حروف مدہ میں سے واؤ مدہ ہے اور اس سے آگے یہ امری کا پہلا حرف جو ہے وہ حمزہ آگیا تو اس کو پڑھیں گے یعنی تین درجے تین الف کی مقدار تین انگلیاں کھولنے کی مقدار اس کو کھینچیں گے اور اسی طرح یہاں دیکھئے یا ساکن اور اس سے پہلے فا پر زیر فا کے نیچے زیر تو یہ ہو گیا یائے مدہ اور اس سے اگلا جو حرف ہے اگلا لفظ جو ہے ازواج ازواجن کا پہلا لفظ جو ہے وہ حمزہ آگیا ہے اور حملے کیا پڑھا تھا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں منفصل کا مطلب جدا یعنی حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمہ میں موجود ہے فی ازواجن فی ازواجن اسی طرح اب اس مد منفصل کو اس کا دوسرا نام چھوٹی مد یا اس کا دوسرا نام جو ہے تیسرا نام مد جائز بھی ہے مد منفصل کو چھوٹی مد یا مد جائز بھی کہتے ہیں مد متصل کو بڑی مد یا مد واجب بھی کہتے ہیں آج ہم نے اسباب مد میں سے صرف ایک سبب جو ہے نمبر ایک پہ حمزہ اس کو پڑھا حمزہ اگر اسی کلمہ میں ہو تو اس کو مد متصل کہتے ہیں اور اس کو پانچ درجے تک کھینچ کر پڑھتے ہیں اور حمزہ اگر اگلے کلمہ میں ہو تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں اور اس کو صرف تین درجے تک کھینچ کر پڑھتے ہیں امید ہے کہ اسباب مد آپ کو سمجھا چکے ہوں گے مجھے اگلے سوق تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نگبان والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ